ہلو اسلام علیکم ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے آپ کو ہم بتائیں گے سرور کیسے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ نے غلطی سے سرور دوسرا سلیٹ کر لیا اور اب آپ کا ٹریک آرم نوم جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر میں نے سرور سلیٹ کی ہوئے اس وقت میڈل اسٹ اگر آپ نے غلطی سے کوئی اور سرور سلیٹ کر لیا جس میں آپ کھیلنا چاہ رہے ہیں اور وہ سلیکٹ نہیں کیا اور وہ چینج کر سکتے ہیں روم کارڈ والی ٹرک کام نہیں کر رہی ایک ٹرک آئی تھی آپ آرام پر آپ کو روم بنا کر روم کریئیٹ کرتے تھے اسی سرور وکییٹ کر Attorney صدود کا کام 우리가 کام کر رہی ایک ٹرک یہ ہے کہ آپ جانا پر جانا کے رانٹم لابی joined کر لیتے تھے جس سرور کی آپ referrals faster than with Europa آپ کو اسی سرور مہد lost tester یہ ٹرک بھی دونوں ٹرک کے کام نہیں کر رہی بہت آسان طریقہ ہے آپ نے اپنے گرے سرور کیا جانج کروانا ہے آپ کے جس میں رنگ ہے جسми سرور آپ نے اسے گلتی سے کودھ کر لیا ہے میرا جیسے دیکھے میڈل ٹا اور آشیہ میں نے ایک دوبارہ میڈر ٹا کروائیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا میں نے کیسے کیا ہے میں اپنی دوسری آئیڈی سے لگن کرتا ہوں اور آپ کو میں وہاں سے چیک کرے باتوں گا میں اپنی دوسری آئیڈی سے لگن کر چکا ہوں تو یہاں پر آپ جیسے دیکھیں گے اس سیٹنگ میں جاؤں گا میں یہ سیٹنگ میں میں گیا سرور میں یہاں پر میرا نور امریکا سیلیکٹی دیا اعتومیٹکلی ٹکے کائیر lunar پر میں مجھے کوئی اپنے آیا ہوا میں کون سرور سرور سیلیکٹ کروں یہاں پر میرا نور امریکا آتومیٹکلی سلیکٹی دیا ہی یہ میری فیرس بکوالی آئی ڈی ہے آپ اس کو چینج کریں گے آپ نے اس کو چینج کیسے کرنا بہت ہی سیمپل پروسیجر سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے جو آپ کی کریکٹر آئی ڈی ہوگی آپ کی کریکٹر آئی ڈی ہونی ہے اس کو اپنے کوپی کر لینا ہے میں اپنی کریکٹر آئی ڈی کوپی کرتا ہوں یہ نوٹ کریکٹر میں دیکھ رہا ہوں 529 529156758 دبل کنفرم کر لیں آپ کی آئی ڈی بلکل کریکٹ ہونی چاہیے 529156758 اس کو آپ نے کوپی کر لینا ہے یہاں سے اس کے بعد آپ نے سیمپل سیٹنگ میں جانا ہے اپنی سیٹنگ میں جا کے کسمر سروس کا پسنائے گا آپ کے پاس اس کے پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہوتوپ اس کے پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہوتوپ اس کے پر کلک کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے اس پر کلک کرنا ہے what can I do if I choose a wrong server by mistake آپ نے اس کے پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹیکٹس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر لکھنا ہے یہاں پر آپ نے میسیج کرنا ہے I want to change server I want to change server یہ آپ نے اس کو message کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس کچھ ایسے option show ہوں گے آپ نے یہاں پہ simply click کر دینا ہے no they did not help اس کے بعد آپ کے اوپر تین option آئیں گے before we begin we need some more information what is your email اس کے بعد آپ سے یہ email مانگے گا آپ نے simply اپنی email دے دینی ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ نے اپنی email دینی ہے اس کے بعد یہ آپ سے کچھ اور option پوچھے گا here soldier یہاں پہ آپ کے پاس کچھ option show ہوں گے یہ تین چار options show ہو رہے ہیں purchase issue report rule violating issue login connection lag issue bugs یہ دیکھیں یہاں پہ login connection lag issue یا server change آپ نے third option click کر دینا ہے okay یہاں پہ آپ کے اس کے بعد تین چار options show ہوں گے اس کے بعد آپ نے click کر دیں I want to switch change server یہاں پہ آپ کلک کریں گے okay information اب آپ کی ساری information پوچھے والوں نے ایک ایجنٹ کو بھیج دی اب ایک ایجنٹ آپ کی information دکھے گا اور دو دن کے اندر آپ کے پاس option آ جائے گا server select کرنے کے بعد میرا option دو دن کے بعد آیا تھا آپ کا تین دن میں بھی آ سکتا ہے شاہد ایک دن میں بھی آ جائے گی کوئی پتہ نہیں پر بیکسیمم تین دن میں آپ کا سرور چینج ہو جائے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد دو تین بعد آپ کا سرور سیٹنگ میں جائیں گے دو تین بعد جب آپ اون کریں گے سیٹنگ میں یہاں پر آپ کا option آ رہا ہوگا سرور چینج کرنے کا اور آپ کو ایک میسیج جائے گا customer service پر میں اپنی دوسری آئی ڈی اون کر دکھاتا ہوں جس کے پر میں نے server change کروایا تھا یہاں پر میں نے اپنی دوسری آئی ڈی اون کر لیا جس کے اندر میرا غلطی سے ایشیا ہو گیا تھا server خود بخود میں نے دوبارہ سے میٹالیس کروایا تھا یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں دو دن کے بعد آپ کے پاس ایک ایسا میسیج جائے گا یہ دیکھیں آپ سیٹنگ میں جائیں گے بارہ سے سیٹنگ میں جائیں گے یہاں پر آپ customer service پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے یہ چیٹ والے box پر کلک کرنا ہے دو دن بعد آپ دو دن چاہے گیم کھیلتے رہیں پر آپ کا server وہ ہی رہے گا یہاں پر آپ چیٹ بوکس پر کلک کریں گے آپ کے پاس اس کے بعد ایسا میسیج جائے گا یہاں پر وہ آپ کو بتا دیں گے آپ سیٹنگ میں جا کے باسی سیٹنگ میں جا کے اپنا server change کر سکتے ہیں ہم نے اس کا countdown reset کر دیا یہاں پر ایسا آپ کو میسیج ہو جائے گا یہی جب میسیج ہو جائے گا اس کے بعد آپ اپنی basic setting میں جا کے یہاں پر آپ کافشن آئے گا change server آپ change server کے اوپر کلک کر کے رام سے اپنا server select کر سکتے ہیں پر ایک بات لاتمی یاد رکھنی ہے پر آپ نے ایک بات لاتمی یاد رکھنی ہے اس طریقے سے آپ ایک ہی بار اپنا server change کروا سکتے ہیں دوسری بار نہیں ہوگا بب جی والے یہاں پر صاف صاف لکھ کے بتا رہے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں please make sure that you have chosen this server carefully a new countdown will begin after you change the server and we are unable to reset the countdown مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ صرف ایک ہی دفعہ اس طریقے سے آپ ایک ہی دفعہ server change کر سکتے ہیں دوبارہ change نہیں کر سکتے اس لیے اپنا server select کرتے ہوئے آپ نے دیان دکھنا ہے یہ سیمبل سا procedure تھا یہ اس کو آپ نے same to same follow کرنا ہے کوئی step miss نہیں کرنا اس سے آپ کا دو دن کے اندرہ سر بر change ہو جائے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستو فیضہ share کر دیں اللہ حافظ لگے تو حافظ موسیقی 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 موسیقی